سورہ فرقان میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے تو دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہ کانا غراما اللہ ہم سے دوزک عذاب پھیر دے ہمارے نیک بندے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ دوزک عذاب تو ایک لٹکتی تلوار ہمارے گلے کا پھندہ بن چکے ہیں ہم سے دور کر اللہم اجرنا من النار کس نے دعا سکھائی ہے نبیل اسلام نے تو یہ کونسی ڈاکٹرائن لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھے کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا آپ کو بتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے بڑا ہی اوکھا کام ہے تو پہاڑ دیکھ کے اپنے لئے نہیں وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی یا اللہ تو نہ پہاڑ بنا تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی اس وقت کے نبی تھے ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دیا سب کانیا جھوٹ اوسیو کا سردے میں چلا گیا الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زبان پہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ دا کریا اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا پہلے جنت ہی تھا اب جہنمی ہو گیا تو اس پہ شکریہ والی کونسی بات دے شرم و شرم جب اس حابد نے جس نے چار سو سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سر سردے سے اٹھایا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے تجھے جنت والوں کے ریجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا شکریہ کے والی کونسی اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ دا کر رہا ہوں چلو دونوں میں سے کسی ریجسٹر میں تو نام ہے شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا اے دیکھ لو سامو اور وہ آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی اب آپ ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مقبول نہیں تو مردود ہے آج کے بعد جنت میں طرح کوئی ٹھکانہ حصہ نہیں تو جنت میں جائے گا اب میری طرح سے جا کے نا اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی ارز کر دیجئے گا کہ اے رب کریم تیرا بندہ ارز کر رہا ہے اگر بھیجنا جہنم نہیں ہے نا تو پھر اتنا کرنا کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ساری کی ساری جہنم میرے وجود سے ہی بھر جائے تاکہ کسی اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم منا جانا پڑے اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہیں یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ صوفیاء کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی اس تو وڈی چملہ میں مار سکنا اللہ فضل نال تو آڈی تو زیادہ عقل ہے میرے جس کہ میں اس تو وڈی چمل مار لوں لیکن اس جو نکلے گا کہ بس اتنی بات کرنی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ادھر ہی آگئی حکم آیا ہے میرے نبی اس سے کہہ دیجئے یہ تیرا امتحان تھا ہم تجھے آزمار رہے تھے بھلا کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو تیرا اخلاص دکھانا چاہتے تھے اتنا پیار میری وجہ سے میری مخلوق سے جا تجھے بھی ماف کر دیا اور قیامت والے جس جس کے لئے کہے گا میں اسے بھی ماف کروں گا ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے فَصَوْفَ نُسْلِهِ نَارَ تو ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کریں گے وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے یہ قیامت مزمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا اس کا مطلب آپ کو پتا ہے آگ میں تو ہمارے لئے بھی آسان ہے اگر آپ پاس اکتیار ہے تو آپ پھینک دیں گے یہ بیسیکلی اس نظری کا رد ہے جو آج کل ایک موڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کریشنز کی طرف سے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے اور ہمارا خدا تو all loving ہے خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے تو اس میں تو زیرہ یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا انسان کے لئے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسی جاتا ہے ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے لئے آسان ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ابو لاحب سے جو اللہ کے دشمن ہے اس کے پیغمبر کے دشمن ہے نہیں یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لئے جو واقع کردار ویسا ایڈاپٹ کرے گا اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا ہے تو مجھے کبھی دوزک میں نہ پھینکے تو اللہ کیسے پھینکے گا اس لئے کہ اللہ ماں نہیں ہے اللہ بڑی نانی اممہ نہیں ہے اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ یہ کمزوریہ نہیں جڑی ہوئی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھیکنا بہت آسان ہے اللہم اجرنا من النار یہ اللہ نے دنیا اس لئے نہیں منائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھیکنا قیامت مضبر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں اور پھر میں نے ان کرسچنز کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی اگر میں تمہاری لوجک مان لوں تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے چار پانچ چھ سات چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تمہارا دل پسیجے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں تو اللہ تو رزانہ ہزاروں ایسے عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا ان کو چھوڑ دے نا اللہ کو نہیں پتا ستیلی ماہ ان کے ساتھ کیا کریں گی ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے یہ دنیا عزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے کسی کو دے کے عزمائے گا کسی سے لے کر عزمائے گا اور پھر دیکھیں یہ عزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی بڑی عزمائش ہیں حسین ابن علی جیسی عزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے کیا اگر دین پر چلنا نیک زندگی گزارنا عزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹال جاتی لہذا ہمارے یہ جو وائزین بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نماز شروع کر دیں آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ بٹی کو بھی آل لگائیں گے سونا ہو جائے گی سر اس طرح کوئی نہیں ہوئے گی جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے آخرت کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ جو آخرت ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری دنیا کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسی دنیا مل جائے گی ہاں لیس لیل انسانی اللہ ما سعا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے جو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں